اسلام علیکم علیکم اسلام ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر خریص سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں کارل کے بلوگ میں تھوڑی سستی وغیرہ چڑھی بھی تھی لیکن آج آپ کا بھائی بلکل فرنش ہے اور کافی دنوں سے آپ لوگوں کو ایک ہی بات کیا بلکل فرنش ہے جا رہا ہوں یہ بالشاہ بنوانے ہیں داری شاہ بنوانے ہیں آج میں نے کہا اس کو سیٹ کروائے لیں یہ بڑی اچھی بات کی یہ آب بہت عجیب شئی لوگ بنید ہیں ابھی جاتے ہیں دکان پر بلکل سیٹ کروائے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں ابھی جس پر میں جانے والا ہوں دکان پر وہ ہے میری پاکستانی تو کیا نام دل میں ہے جہاز بھی لوگ کہتے ہیں راکٹ بھی کہتے ہیں اور پاکستانی پیلیار بھی کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو ہم اپنے پاکستانی جہاز پر جائیں گے آپ کو پہلے جہاز چیک کراتے ہیں جہاز بھائی کسی سے کام نہیں ہے پوری ہیوی بائیک ہے میری میں پوش ہو کر راتے ہیں تو یہ ہے پاکستانی راکٹ مین کے جہاز آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان کی بشہور ترین بائیک ہے اس کا نام ہے روڈ پریس آپ سیمٹی کو تو جاتے ہی ہوں گے یہ بائیک پاکستان میں چلنے والی سب سے زیادہ بائیک ہے اور دوسری بات اس بائیک کے پہلے تو میں آپ کو نقصان بتاتا ہوں اور اس کے بعد فیدے نقصان جو کہ بہت کم پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب اس پہ بیٹھو گے تو آپ بھول جاؤ کہ یہ بائیک کم بھی بند ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس پہ جا رہے ہوگے آپ کے جسم کے پیس ہل جائے گے تیسرا یہ ہے کہ جب آپ اس پہ تھوڑی سی سٹے سپیٹ میں جا رہے ہوگے تو آپ کے موہ کا رنگ بھی اڑ جائے گا اور فیدے اس کے یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو اپنے سفر تک پنچھا دے گی تو ہے انا مزہدار بائیک آپ کا بھی دلکارہ ہوگا اس بائیک پہ آنے کا ذکر چلے آئے شروع کرتے ہیں آپ جہاز پہ اوپر بیٹھ گئے آپ کو جہاز شو کروا دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی دلکار ہوگا اس سے سواری کرنے کا آپ کو بھی کروا دیں گے جو اس ویڈیو پہ ساب سے پہلے لائک کر گا اس پہ اس کا جولہ فری ملے گا شوگالا شوگال مدنا مدنا دیکھ سکتے ہیں یہ عام بندوں کا بائیک نہیں ہے یہ جناب پاکستانی اس کو اب جوہ مرضی نام دو لیکن یہ ہیوی بائیک کو کار دیتے ہیں بھائی سے کچھ زیادہ نہیں ہوگیا یہ بہت لمبی ہے پھر بتاؤں گا آپ لوگ ابھی چلتے ہیں ہم لوگ اس کو چاوی بغیرہ لگاتے ہیں ٹائم بہت کام ہے بھائی سے یاد بھائی سے کٹوائیں گرمی شرمی بن چکی ہے چابشہ پہ لگا دیا اور اس کی ساؤنڈ چیک کرواتا ہوں آپ کو چیک کریں ساؤنڈ پہ چیک کرواتا ہوں چلیں پھر چلتے ہیں نکلتے ہیں پھر دور جا کے ملتا ہوں تو جناب یہاں پر آیا بال کٹوانے میں یہاں سے بھی بال کٹواؤں گا پھر آپ سے ملتا ہوں کیونکہ یہاں پر بھائی نے لگائے ساؤنگ اس لئے بھائی ساور کار رہا ہوں نہیں تو کپی رائٹ کا آپ کو پتہ ایشو بان جاتا ہے تو بالشال کٹوائے پھر آپ سے ملتے ہیں جی تو چلو جی بالشال کٹوائے چلو نکلیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں فریش وغیرہ ہو گئے ہیں اور یہاں پیارہ سامو آپ کے سامنے آ چکے ابھی جاں جنب جیم کی طرف کیونکہ یہ پیٹ بھی اس کو بھی کام کرنا ہے جیم شم کر کر آپ سے ملتا ہوں آج جیم آج آپ کو جیم شم نہ دکھائیں اپنی جو لگاتے ہیں آج آپ کو جیم شم لگاتے ہیں تو آپ کو آج ساتھ لے چلتے ہیں جیم شم دکھاؤں میں آپ کو موٹا وغیرہ ہو گئے ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ لکھ تو بڑی اچھی بنائی اس نے کاری وغیرہ اچھی کار دے تو چلیں آئیں چلتے ہیں وہاں پر جا کر آپ سے ملتے ہیں چل چل کے ویسے اتنا کام ہو جاتا ہے اور اوپر سے آپ کو مزی کیا آپ کو بتاو اتنی سکت دھوپ ہے نہ کیا بتاؤں ابھی سینڈیاں وغیرہ چلتے ہیں سینڈیاں کے اوپر جا لکے اب ہم کلاب پہنچیں گے اور آپ سے ملیں گے دیکھو کتنی سکت دھوپ ہے شام کا ٹائم بھی ہے ابھی جا کے جم کریں گے دیکھتے ہیں پھر ادھر جا کر آپ سے میں ملتا ہوں جناب جم پہنچ چکے ہیں جنہیں جم 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 پہنچ کر ابھی جم وغیرہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے تو لائٹیں آن کر دوں ورنہ تو آپ کو کہنا ہے اندھیرہ ہی بہت زیادہ ہے نا یہ دیکھو یہ لائٹیں آن ہوگی ہیں تو کچھ بہتر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو ابھی تو دوسرا یہ ہے کہ جم شم کرتے ہیں آج آپ لوگوں کو جم میں پھول جو ہے بتاتے ہیں کہ آپ کو بھائی جم کیا لگاتا ہے جم لگا 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 لیکن لیکن پھر بھی پھر بھی آئی کرتے ہیں جاں پوچھ گیا جاں پوچھ گیا سٹارٹ ہیوں پھول ہے رننگ سے جو ہے آپ کا بھائی کا یہ چیز کام ہو جائی بٹن شٹون ان کرتے ہیں مشین کا مشین ان ہو گیا تو مشین کی طرف جاتے ہیں طور رہے شور ہو گیا رہا جاں جب آپ کا بھائی رننگ کرنے لگا ہے تو مشین کو آپ سٹارڈ کرتے ہیں اس کو تھوڑی دیر لگی کہ سٹارڈ ہونے میں اتنی دیر تک ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں ہاں بھائی کیا حال ہے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں ٹھیک ہو موٹے ہو گیا یار ہاں آن ہو گیا تو چلو جی سٹارڈ کرتے ہیں ابھی آپ کا بھائی سٹارڈ میں جو ہے کم اس کی لگائے گا سپیڈ تو سٹارڈ لو جی ابھی چلنے لگ پڑے گی اسٹا اسٹا تو اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑی شیئی رننگ کریں گے پہلے اس طرح کرتے ہیں تھوڑا چل لیتے ہیں واک کر لیتے ہیں اس کے بعد رننگ کریں گے تو واک کرنے کے لیے ہم کریں گے سکس سپیڈ کو اور پلاس کرتے ہیں اس کو سیمن میں سیمنٹی فائی یہ سیمن پائنٹ فائی سیمن پائنٹ فائی پر آپ کا بھائی رننگ کر رہے لیکن یہ ہے کہ اس کو کرتے کرتے میں گھڑنا جاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں اور آپ کو نیکس جم دکھاتے آپ رننگ کرنے کے بعد جو وائل بھو میں آرہے وہ بنا نہیں لے دیتا سمجھ رہو سمجھ رہو لیکن یہ ہے کہ آپ کا بھائی فارغ ہو چکا ہے گھر بھی بہت زیادہ ہے اور اس پیڈ کو سال لے کر رننگ کرنا ایسا ہی بڑا مشکل ہے تو کون سا تیر مارا ایسا کون سا حسان کیا لیکن یہ ہے کہ ابھی نیکس جم کی طرح چلتے ہیں سائیکل جلاتے ہیں یہ سائیکل جو ہے نا اس کو بھی چلانے سے آپ کا بطن جو ہے جو ہوتے ہیں اچھا تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ابھی سسٹم اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو اس کے ساتھ سے پہلے سٹارٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھائی پوچھ رہے آپ سے کہ آپ اپنا ویٹ بتاؤ کہ نہ اس کو کس پر چلانا چاہتے ہو آپ ورک کیا کرنا چاہتے ہو ورک آؤٹ اپنا اپشن دو اب ہم سب سے پہلے دیں گے میرا دل ہے کہ فیٹ نا میں تو ہم یہ دیتے ہیں یہ ہمارے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب اس نے یہ سامنے آپ کے گراف صاحب اس گراف کے سپیڈ ہے نیچے کی طرف یہ اوپر ہو رہی ہے نا یہ تھوڑا کم زور لگوائے گی جب ادھر پہنچے گی ہمارے میں پہلے باپ کو ہمارے سے کچھا سار زیادہ جب ادھر پہنچے گی اس سے زیادہ پہر اس سے زیادہ تو ابھی سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم رننگ وغیرہ کرتے ہیں تو ابھی یہ سائیکل کلاتے بار جو ہے تھوڑا نا پہو پر زور لگے گا یہ آپ کے جو پہنے جس کو آپ کم زور کر دیتے ہو مسیح کانے ہیں باز آجائے میں کھانا نہیں کھاتے اس کے علاوہ آپ ہوں گے سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا آپ لوگ کھلتے وغیرہ تنی اور سپورٹ زیادہ نہیں کرتے اس سے یہ آپ کے جو پہنے خراب جاتے ہیں صحیح کھیل گیا امین کے فارغ جاتے ہیں تو یہ ہونے بارے ضروری آگے پہن خراب ہو گے تو آپ کی جوانی پہ نہیں یار آپ سمجھ رہے ہوں گے تو زیادہ ہی بات ہے کہ پہنے فٹ ہونے چاہیے تو اب میرے پہ 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 زور لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے پہ پہ پھٹ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ اسے ملتا ہوں آگے進 سریکلنگ بھی کر لیا ہے سریکلنگ کرنے کے بعد آپ کا بھائی اب تھوڑا تھوڑا اس کا دلکار ہے کہ گھر چلیں لیکن نہیں تھوڑتے کہ کہتے ہیں مسئل بغیرہ کو تو بنانے ہیں نا اب یہ ہی تو نہیں کہ یہ بلکل پتلا ہو رہے ہیں ہوتے مسئل بغیرہ بناتے ہیں اور تھوڑتی ویٹ بغیرہ اٹھائیں گے لیکن یہ ہے کہ یار جو لوگ مجھے نہیں سمجھ آتی ہیں ہوتے پاس پیٹ بھی کھڑے ہیں ابھی انکل آئے تھے جن کو پہلا بلا کھڑی تھا لیکن جدی چلیں گے ہیں پھر ان سے پار زرگ کریں گے ایک آؤٹ کے بعد تو یہ ہے کہ ابھی توڑ ہوتی کرتے ہیں چا کہتے ہیں بلکہ کی جم لگاتے ہیں لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج آپ لا کو جم لگائیں rule لیکن رکھ میں فونAmر اس کی جرم پیٹ؟ خون کو بھی تو کہیں رکھنا ہے نا یہ حضاب بانی آنا چلو اس کو جیسٹ کٹیں پھر آپ اجیب لگاتے ہیں اب وہ بتے ہی نہیں آیا آپ کا بھائی بھی آئی پی ہے پوری جم میرے لئی فریز تھی کہ یار اویس بھائی آ رہے ہیں آج جو ہے نا انہوں نے بولے اقلاب والوں نے کوئی اور گھٹا نہ آئے پھر رش وغیر ہو جاتا ہے لوگ سیلپی وغیر ہے یار بھائی اس لئے میرے جم فریز کر دیا اس لئے ابھی ہم خود ہی کرتے ہیں وارک آؤٹ اور اس کو کیا اٹھائیں یہ والا اٹھاتے ہیں سنگل سنگل کریں گے تو کیونکہ ایک ہاتھ میں موبائل آئکھوڑا سا آپ کو دکھا کے پھر صحیح سے لگاتے ہیں تو جناب ابھی ہم اس کو کھا رہے ہیں شولڈر جیم ایک ہم 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 تو شولڈر کے بعد آپ سے ملتا ہوں میں ایک دفت صائتی دیم لگا لہا ہوں ایسے دول نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد آپ سے باستا کرتا ہوں ہم 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 ہمارا جا رہا ہے جم شمکار لیے لائٹ وغیر آف کر دیتے ہیں اب یہ ہے کہ میں لائٹ آف سکار دوں گا اب آپ کا بھائی جا رہے ہیں آپ مانگی کو موقع ملے گا جن کرنے گا کہ جب آپ کا بھائی آتے آپ کو بتایا ہے نا تھوڑا پروٹوکول ہے چپ بلکل چپ باقی یہ ہے کہ چلپیں اس سے پہلے بھی سونتے ہیں بیٹھ گیا ہوں تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے تو تھوڑا اخبار بغیرہ پڑھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ آج نیوز میں کیا ہے تو سب سے پہلے جو ہماری اخبار ہے نا وہ دیکھتے ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہے یہ بھی کسی کام کی نہیں ہے یہ چیک کرتے ہیں اس میں کیا پتا کچھ ہمارے مطلب کا ہو اب رمضان بھی آنے والا ہے تو رمضان کا جو میں نے پلین بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیس دن جو تیس روزے بنیں گے اور نتیس روزے بنیں گے ان دنوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ سپورٹ رہی اور اللہ پاک نظر مجھے صحیح سلامت رکھا کو بیمار وغیرہ نہ ہوا رضی اللہ الحمدلہ سارے تک نے آپ نے بھی اور میں نے بھی کیونکہ یہ فرض ہے اور فرض تو پورا کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ رمضان مبارک میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ میں ایک اچھی سی ایک کتنی پرگرام سسٹم میں لے آئیں گے کہ نوت خان سے پہلے نات وغیرہ پڑھیں گے اس میں نات وغیرہ آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ کو اچھا لگے اس کے بعد جو ہے پورا دن آپ کے ساتھ روزے کا سیڑی سلے کے افتاری تک آپ لوگ کے ساتھ ہوگا تو باقی جو ہے آپ لوگ مجھے کمنڈ کرتے رہنا جو جو آپ کو اچھے لگیں گے آپ نے مجھے ایک ایک رمضان کا ایک ایک کمنڈ لازمی کرنا ہے مجھے بھی پتہ لگ رہا ہے صبح کون کو روزے رکھ رہے ہیں تو یہ ہے کہ جناب ابھی اس میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں چیزیں بھی آ چکی ہیں ڈھونڈتے ہیں اس میں ہم یار یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا یہ اپنے مطلب سے باہر ہیں ٹھیک ہے کوئی نفارہ کراؤ اسے یہ کون دیکھتا آت کا کہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں یا پھر نیوز دیکھتے ہیں یہ پرانے سسٹم اب بڑے لوگ دیکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ سے ایک اور بات کرنی ہے بڑی زوری بات کرنی ہے یار وہ یہ ہے کہ لائک سسکرائب پلیز کر دیں میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں اور آج آپ کے بھائی کی تھوڑی نرجی ٹھیک ہے یار ویسے تو کیا بتاؤں آپ لوگ کو کل میری حالت تھی وہ بچوں کے ساتھ پورا دن نکالا وہ بچے تو کہتے ہیں کہ پھر ہمیں بھلوگ میں لوگ لیں کہ یار میں نے کہا نہیں آپ لوگ پھر کہتے ہیں تو بچوں میں بھلوگ بان جاتا ہے آپ کے بھائی نے سٹارل دیا ہے تو اتنا خاص نہیں پتا ڈیلی بھلوگیں کا لیکن کہا رہے ہیں تو آپ لوگ مجھ کمانٹس کرتے تو اچھا لگتا ہے تو یہ یار کمیلوٹل بغیرہ پڑھا ہے لیکن آن نہیں ہے کبھی آن بغیرہ ہوتا ہے تو تھوڑ سے شوگل میلے لگاتے اگرین ایک بھائی پارت وہ رہا تھا لیکن آج ہی جمل نہیں رہی اس بکس میں جناب ایک سے ایک جسم کا پارن لکھا ہے اور اس میں یہ ایک انسان اپنی فٹنس کے بارے میں ہوئی آپ لوگوں کو پیڑی ہوتا ہے یہ کہاں سے کہاں تک ہم جملہ آ رہے ہیں اور بڑا کوئی لکھا ہے چھوڑے سو گائے اس امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا ولوگ بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو یار کمنٹس کریں تاں کہ مجھے پتا لگے میرے بھائی جو مجھے پسند کر رہے ہیں اور روز کے روز ولوگ آئیں گے آگے رمضان آنے والا رمضان میں میں نے آپ کو بتایا ہے بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد عید آئے گی عید کا ولوگ نکالیں گے اب یار پکڑ لیا یوٹیوب کو تو پکڑ ہی لیا ابھی دل کرتا ہے کہ کوئی چیننج ویڈیو سے آپ لوگوں کے لئے ہوں آپ لوگوں کو مزہ آئے گے انشاءاللہ مزہ بنائیں گے آپ لوگ کو مزہ آئے گا ابھی باس آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے میرے ڈیلی ویلوگنگ میں میں آپ کو اپنا لائف سٹائل دکھا رہا ہوں وہاں لوگ کا اپنا اپنا ہوتا ہے باقی انشاءاللہ گومنے پھنٹ جائیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کھا رکھنا تو آپ اپنے بھائی کو جانتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ تک کے لئے اللہ حافظ